موسیقی نمازکار آپ سبھی کا سواگت گاؤں کسان میں میں ہوں مکل شرما گاؤں کسان ایک کارکرم میں آج آپ کو کھیتی کسانی میں ہم جانکاری دیں گے کسان پادک سنگھٹن یعنی ایفیو کے بارے میں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں ہمارا پشدھن میں آپ کو جانکاری دیں گے مورگی پالن کے بارے میں اور آخر میں بات کریں گے ایک سفل یعنی کامیاب کسان کی تو آئیے شروعات کرتے ہیں کارکرم کی کسان بھنوں بھائیو کھیتی کسانی میں جیسے ہم نے آپ کو بتایا آج آپ کو ہم جانکاری دینے جا رہے ہیں کسان اتپادک سنگھٹن کے بارے میں جنہیں ایفیو کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں جب کسانوں کی آئے کو دوگنا کرنے کی بات کہی جاتی ہے یا پھر کرششید کو آتمہور بنانے کی اس میں کتنا مہتپون یوگدان رہ سکتا ہے ایفیو کا اور کیسے ایک کسان جو ہے ایفیو سے جڑ کے لاب کو بڑھا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں ہمارے دیش میں چھوٹی اور سیمان کسانوں کی سنخیہ ادھک ہے ایسے میں جب یہ کسان اکیلے کھیتی کر کے اپنی اوپج کو بازار میں لے جاتے ہیں تو انہیں اس کا نہ تو واجب دام مل پاتا ہے اور نہ ہی کسی آپدہ کی ستھتی میں سموچت ساہتا ایسی پرسطی سے بشنی کیلئے کسان سمو بنایا جاتے ہیں جنہیں کسان اتپادن سنگٹھن یا ایفیو کہا جاتا ہے واسطہ میں یہ کسانوں کا ایک ایسا سمو ہے جو کھرشی اتپادن کاری میں لگا ہوتا ہے ساتھی کھرشی ویافسائی گتیویدھیا چلانے میں ایک جیسی دھارنا رکھتا ہے ایک گام یا پھر کئی گاموں کے کسان مل کر بھی یہ کسان سمو بنا سکتے ہیں میرے ساتھی اور ہم سب نے مل کر کے ایک ایفیو بنایا ہے گرو فری فارمر پرڈیوسر اورگنائزیشن یہ ہے سرکار کی ایک بہت اچھی سکیم ہے جس میں سب لوگ اکھٹا ہوکے ایک دوسرے کی ساہتہ کرتے ہیں اور ایک پاور ایک سکتی آ جاتی ہے ایک اکھٹیا ہونے پہ ہمیں ایک پرچیجنگ کی بیچنے کی اور اپنی بات رکھنے کی سب کے لیے اور اس میں سرکار بھی بہت مدد کر رہی ہے ابھی ہم لوگوں نے اپنے فارمر پرڈیوسر اورگنائزیشن سے سیڈ کا کام شروع کیا ہے اور ہم لوگ سیڈ جو ہے سب ہی اکھٹا ہوکے لے کے آتے ہیں اور اس کو بو کر کے واپس ہم نے مویو سائن کرکھا ہے انسی سے اور انس انسطاؤں سے ان کو واپس دے رہے ہیں جہاں آج کے دن کسان گہوں دھان کے ریٹ نہیں لے پا رہا ہے وہیں ہم اس کو ادھک پیسے میں سیڈ کے روپ میں بیچ پا رہے ہیں آپ سمجھے کتنی بڑی طاقت ہے کہیں ہم گھومتے تھے اپنا سمان تب ہو جاتا تھا تو پتہ نہیں بکے گا نہیں بکے گا کیا ریٹ بکے گا اس طرح کی ایک بہت بڑی دوئی دھا رہتی تھی لیکن جب سے سرکار نے یہ کیا ہے کہ فل سبجی وغیرہ سے یہ ہٹا دیا اے پی ایم سی ایکٹ کمپنی آگئی ڈاریکٹ ہم کمپنیوں سے بات کر لیتے ہیں اور اپنا مال سیدھا ان کو بیچ دیتے ہیں ابھی میرے ہم مشروع اگنے جاری ہے ہمارے گروپ کے میمبر بھی مشروع اگنے جاری ہیں اور وہ پہلے ہی تیہ کر لیں گے کہ ہم کس ریٹ پہ مطلب کمپنیوں کو دیں گے جیسے سکسٹی سیون ایٹی سیونٹی جو مطلب آپس میں نیگرسیشن کر کے بات کر کے پہلے ہی تیہ کر لیں گے ایسی ابھی جیسے میں نے ٹامانٹر لگایا ہوا ہے ٹامانٹر کے لیے میں نے کمپنیوں سے بات کر لیا بیس روپے وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم بیس روپے میں ابھی ریڈی نہیں ہے ٹامانٹر دینے کے لیے تو یہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے گورمنٹ کا اور بہت اچھی پہل ہے میں اس میں ایسے ہی ابھی جو گورمنٹ نے دھان گئے ہوں اگر اسے اس سے بھی مارکٹ سے نجات دے دیے کسان کو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے اس کے ساتھ ہی گاؤں کسان میں یہاں وقت اچلا ایک چھوٹی سی بریک کا آپ بنے رہیے دوردرشن کسان پر بیماریوں سے کیسے بچے گی فصل مویشیوں کی مشکلوں کا کیا ہے حل کہاں سے لائیں بیچ کتنی لگے گی خان کسانوں کے ہر فون کا وشے شک یا دیں گے جواب دیکھئے ہیلو کسان لائف سومبار سے شکروبار شام چھے بجے بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار فیر سواگت گاؤں کسان میں اب چلیے بات کرتے ہیں ہمارا پشدھن میں مرکی پالن کی ہم سبھی جانتے ہیں مرکی پالن ایک ایسا ویفسائے ہے جس میں جانکاری جتنی آپ کے پاس ہوگی اتنا زیادہ منافع آپ کو مل سکتا ہے یا پھر کہا جائے کم لاغت میں زیادہ منافع آپ کما سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پرشکشن بہت ضروری ہے اور کن کن باتوں کو خیال آپ کو رکھنا ہوگا مرکی پالن شیطر کے لیے آئیے جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں مرکی پالن منافع دینے والے ویفسائیوں میں سے ایک ہے مرکی پالن انٹا اور مانس اتبادن کے لیے کیا جاتا ہے اس ویفسائی کی خاصیت یہ ہے کہ اسے کم لاغت میں شروع کیا جا سکتا ہے جبکہ اس میں منافع ملنا بھی جلد شروع ہو جاتا ہے منافع بنا رہے اس کے لیے مرکیوں کو خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے سردیوں کا آگمن دستک دے رہا ہے ایسے میں مرکی پالکوں کو چاہیے کہ وہ کچھ خاص باتوں کا دھیان رکھے اور ویفسائی میں نقصان ہونے سے بچے سردی کے موسم میں مرکی پالن کرتے سمیں چوزوں کی ڈیلیوری صبح کے سمیں ہی کرائیں شیڑ کے پردے چوزوں کے آنے کے چوبیس گھنٹے پہلے سے ہی ڈھک کر رکھیں چوزوں کے آنے کے کم سے کم دو سے چار گھنٹے پہلے برودر شالو کر کے رکھیں چوزوں کو تھن لگنے سے سردی خاصی کی بیماری ہونے کا ڈر رہتا ہے اس لیے اچت اپچار کرنا ضروری ہے چوزوں کے ساتھ مرکیوں کو بھی اس موسم میں دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے مرگی آواز کو گرم رکھنے کے لیے آواز کے اوپر پلاسٹک بورے فٹی بچھا دینا چاہیے تاکہ تھنڈی ہوا کو روکا جا سکے رات میں جالی کا لگ بھگ دو فٹ نیچے کا حصہ پردوں سے ڈھک دیں اس میں کھالی بوری یا پلاسٹک کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اس سے اندر کا تاپمان باہر کی اپیکشہ زیادہ رہے گا انگیتھی یا سٹوپ جلاتے سمیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ انگیتھی اندر رکھنے سے پہلے اس کا دھواں بہاہر نکال دیں اس طرح سے دی گئی گرمی سے نہ کیول مرگیاں آرام سے رہیں گی بلکہ مرگی گھر کا واتاورن بھی گرم بنا رہے گا دن کے سمیں ایسی ویوستہ رکھیں کہ کم سے کم دو گھنٹے دھوپ اندر جا سکے اس کے لیے آواز بناتے سمیں مرگی گھر کی لمبائی پور سے پشیمی دشا کی اور ہونی چاہیے ساتھ ہی فرش پر تین سے پانچ انچ کی بچھالی ڈالیں جس سے تاپمان کو نیانترت کیا جا سکے شیط کالین موسم میں مرگی دانا کی خپت بڑھ جاتی ہے یا دی مرگی دانا کی خپت نہیں بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مرگیوں میں کسی بیماری کا پرکوب ہو سکتا ہے اس موسم میں مرگیوں کے پاس مرگی دانا ہر سمیں اپلبد رہنا چاہیے وہیں پانی کی خپت بہت کم ہو جاتی ہے اس دوران مرگیوں کو تازہ اور ساف پانی ہی دیں اس کے علاوہ پرکاش بلب کے نیچے چوزوں کو گرم کرنے کے بعد ہی کھلانا شروع کریں شروع میں چوزوں کو وسا والے کارٹیج پنیر اور چھوٹے گے ہوں مکعی یا جائی کا آچہ دیں پہلے تین دن چوزوں کو باجرہ دلیا اوبال کر دیں اس کے علاوہ مکعے کا آچہ بھی دے سکتے ہیں چوتے دن سے سامانے آہار دینا شروع کریں وہیں مرگیوں میں فیٹ ٹرف میں ہمیشہ دانے بھرے ہونے چاہیے سامانے دور پر ایک سنکر مرگی کو روزانہ 110 سے 140 گرام دانا ضروری ہے پریابت ماترہ میں دانا نہ ملنے پر انڈوں کی تعداد اور وزن میں گراوٹ آ سکتی ہے اس موسم میں انڈے کا اتپادن بنائے رکھنے کے لیے مرگیوں کو تھنڈ سے بچانے کے لیے بجلی کے بلب لگائیں جس سے قریب 16 گھنٹے پرکاش ملتا رہے جس سے مرگیاں دانا اچھی طرح چک کر انڈا دیتی رہے 200 ورگ فیٹ جگہ میں کرترم روشنی دینے کے لیے 400 ورگ شمتہ کی بجلی کا بلب لگانا چاہیے کیونکہ اندھیرے میں مرگیاں دانا نہیں چکتی اور اس سے انڈا اتپادن میں کمی آ سکتی ہے تو جانا آپ نے کیسے آپ بھی مرگی پالن شیط سے جڑ کر اپنی آبندی کو دوگنا کر سکتے ہیں اب آئیے آگے پڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس مہا کا پشو پالک کلینڈر پشو کا سردی سے بچاو کا اچھت پرابند کریں رات میں پشو کو اندر گرمی والے ستھان جیسی کی چھت کے نیچے یا گھاس فوس کی چھپ پر تلے باندھے محپکہ کھرپکہ روگ گل گھوٹو بھیڑ چیچک فڑکیا روگ آدھی کے ٹیکے یدی ابھی بھی نہیں لگوائے ہوں تو کرپیا سمجھ رہتے لگوالے پشو کو کھرج لون مشرن نردھارت ماترہ میں دانے یا بانٹے میں ملا کر دیں پشو آہار میں ہرے چارے کی ماترہ نینترت ہی رکھیں وہ سوکھے چارے کی ماترہ بڑھا کر دیں کیونکہ ہرے چارے کو ادھک ماترہ میں کھانے سے پشو میں دست اتیادی کی سمسیہ ہو سکتی ہے جدی اس سمیں واتاورن میں بادل نہیں ہے اور پشو کو کھلانے کے پشچات اترک تھارا چارہ بچا ہوا ہو تو اسے چھایا میں سکھا کر ہے یعنی سوکھی گھاس کے روپ میں سنرکشت کریں بیجائی کے پچاس سے پچپن دن کے بعد برسیم ایوام پچپن سے ساٹھ دن بعد جہی کے چارے کے لیے کٹائی کریں اس کے پشچات برسیم کی کٹائی پچیس سے تیس دن کے انترال پر کرتے رہیں اس کے ساتھ ہی گاؤں کسان میں یہاں وقت تو چلا ایک اور چھوٹی سے بریک کا بریک سے لوٹیں گے تو بات کریں گے ایک سفل یعنی کامیاب کسان کی داستان کی آپ بنے رہیے دوردشن کسان پر کیا آپ کسی بیماری سے پریشان ہے چاہتے ہیں ڈاکٹر کی سلا تو ہم ہے آپ کے ساتھ بتائیں گے آپ کو جینے کی راہ تمسیائیں آپ کی سمادھان دیش کے مشہور وششکیوں کے گھر بیٹھے بات کریں دیش کے جانے مانے ڈاکٹروں سے ہمارے لائیو پروگرام سوست کسان میں ہر شنیوار شام چھے بجے سے سات بجے تک بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سواگت گاؤں کسان میں تکہتار اس ہمارے آخری سیگمنٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں کامیابی کی داستان آج بھی کیسی داستان آپ کے لئے لے کر ہم آئے ہیں کون ہے یہ کسان اور کیا کچھ انہوں نے انوٹھا کیا کرشوشیت میں کس طرح کا یوگدان ان کا رہا آئیے دیکھ لیتے ہیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں میں یہاں جیوک کھیتی کر رہا ہوں رہے ہیں جیوک جو پارمپرک کھیتی ہوتی ہے گوبر گوموتر اور اگنی گوتر بھسم کے ساتھ یہ سب انار کے پیر انار ہے انار ہے ناشکواتی ہے امرود ہے کیلا ہے نرنگی ہے موسمی ہے سنترہ ہے کینو ہے پپیتا ہے چیکو ہے کھرنی ہے ایدھر شہتوط ہے آڑو ہے آلو بکھارا ہے انجیر ہے اور املی ہے املی ہے تقریبا سارے فروت لگائے سیو جو پہاڑ کی فضل ہے میرے دلی میں لگی ہوئی ہے اس وقت فروٹنگ پر ہے کافی بڑے بڑے سیو ہیں اس پر پر ابھی وہ پکا نہیں ہے پکنے میں وقت لگیا موسیقی 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 یہ آڑو کے پیر ہم نے کچھ لدھیانہ سے لیے تھے اور کچھ ہم نے پوسا سے لیے تھے یہ سردیوں میں لگائے جاتا ہے یہ دسمبر جنوری کے اندر لگائے جاتا ہے دو سال کے اندر اس پر فروڈنگ چالو ہو جاتی ہے دسمبر کے اندر دورمنٹ ہو جاتا ہے فروری اینڈ کے اندر اس کے اندر فل چالو ہو جاتا ہے اور بہت سندر فل آیا ہے پھولوں سے یہ ڈالی بھر جاتی ہے جیسے آلو بکھارے کا پیڑ ڈالی بھر جاتی ہے پھولوں سے ویسے ہی آڑو کے اندر ڈالی پوری فل بڑھ جاتی ہے کم سے کم ایک ایک پیڑ بار ایک ہزار کے قریب ایک ہزار پندر سو پھول ہوتے ہیں سارے فل میں کنورٹ نہیں ہوتے ہیں فل دوڑھائی سو بنتے ہیں اگر کسان بھائی اس کی کھیتی کریں گے تو یہ جیوک ہے سو 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 پکلو آرام سے بکتا ہے جو مارچ میں لگائی گئی ہیں گھیا ہے تو رہی ہے بھنڈی ٹینڈا کریلا مرچیں بیگن پیاج اور مونکی دال مونکی دال لگائی ہے یہاں لوبیا لگا رکھا ہے ہم نے ٹاماٹر لگا رکھا ہے اور گوار لگائی ہے سب کے اندر اس وقت سبجی لگی ہوئی ہیں ایک ہمارے پاس آتا ہے اس کا بالم کھیرا بالم کھیرا کا اچار آپ نے نہیں سنا ہوگا بالم کھیرا کا اچار بھی بہت بڑی ہے ہوتا ہے بالم کھیرا ہر جگہ نہیں ملتا اوزدی اچار ہے کروندہ کروندہ کا اچار بھی بہت بڑیہ ہوتا ہے کروندہ کا مربع ہی بہت بڑیہ ہوتا ہے ایک اکڑ کے قریب ہم دھان کرتے ہیں ہم کالا دھانو کاتے ہیں دیسی جس کو کالا بھات کہتے ہیں کالا نمک بھی کہتے ہیں یہ تھوڑی پرانی ورائٹی ہے دیسی ورائٹی ہے بہت اچھا رہتا ہے نیوٹریشن بہت زیادہ ہے اور یہ نقصان نہیں کرتا اس کے اندر ویٹیمنز مینرلز بہت زیادہ ہیں انٹی اکسیڈنٹ بہت زیادہ ہیں اور یہ دلی میں آسانی سے نہیں ملتا کسان بھائی اس کو اگا کر مجھ سے بیج لے سکتے ہیں کسان بھائی اس کو اگا کر تین سو روپے کلو تک بیچ سکتے ہیں اس کو اس کی فسل اور دھان سے زیادہ اچھی ہوتی کسان بھائیوں دھان بھونے کا سمیں آگیا ہے دھان کی بھائی کچھ دن میں چالو ہو جائے گی کئی جگہ چالو ہو بھی گئی ہے دھان کی بھائی کے بعد جب اس کا روپن ہوگا ایک مہینے بعد تو اس کے دس پندر دن بعد ہم لوگ یہ اجولا یہ اجولا آپ دیکھئے یہ ہم کھیت میں خیالہ دیتے ہیں یہ جو اجولا ہے یہ نیچرل سورس ہے نائٹروزن کا یہ نائٹروزن کا نیچرل سورس ہے اس سے نیچرل نائٹروزن ملتا ہے کھیت کو دھان کو اور یہ تیڈو فائیٹا گروپ کا پلانٹ ہے ایک اکڑ کے قریب ہم دھان کرتے ہیں دھان کا سیزن چالو ہونے والا ہے ایک اپتے بعد بھوائی چالو ہوگی ہم کالا دھانو گاتے ہیں دیسی جس کو کالا بھات کہتے ہیں کالا نمک بھی کہتے ہیں یہ تھوڑی پرانی ورائیٹی ہے دیسی ورائیٹی ہے بہت اچھا رہتا ہے نیوٹریشن بہت زیادہ ہیں اور یہ نقصان نہیں کرتا اس کے اندر ویٹیمنز منرلز بہت زیادہ ہیں انٹی اکسیڈنٹ بہت زیادہ ہیں اور یہ دلی میں آسانی سے نہیں ملتا کسان بھائی اس کو اگا کر مجھ سے بیج لے سکتے ہیں کسان بھائی اس کو اگا کر تین سو روپے کلو تک بیچ سکتے ہیں جس کی فسل اور دھان سے زیادہ اچھی ہوتی ہے نیوٹریشن بہت زیادہ ہیں یہ جو ہے ٹیڈو ٹیڈو فائٹر گروپ کا پلانٹ ہے اس کے اندر اینہ بینہ نام کا ویکٹیریہ ہوتا ہے جو نیوٹریشن کا نیچرل سوٹ ہے اور اس سے اچھی بڑی اچھی پڑکٹیوٹی آتی ہے خیت میں ہے جس وقت ہم روپڑ کر دیتے ہیں خیت کے اندر اس کے دس پندر دن بعد جیسی ہمارا دھان کھڑا ہونے لگتا ہے ڈھم سے اس کے بعد ہم اس کو خیت میں اسی ہی ڈال دیتے ہیں پانی میں اس طریقے سے ڈال دیں گے اور پانی میں دھیرے دھیرے اپنے آپ پورے پھیل جائے گا اس سے کیا ہوتا ہے تو ہمارا پانی پانی باب بن کے نہیں ہوڑے گا خیت میں سے اور نیچرل نائٹروزن ملے گا ہمارے خیت کو نیچرل نائٹروزن پوٹاس فاسفورس سب کچھ ملے گا اس سے ہم کچھ ڈالنا چاہے تو الگ بات ہے پر اس سے سب کچھ ملے گا اور جب ہماری دھان کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو یہ خیت کے اندر مل جائے گا اور یہ خیت کا کام کرے گا خات کا کام کرے گا اگلی فصل کے اگلی فصل میں بھی خات کی ضرورت نہیں ہوگی تو دیکھیں آپ نے ایک کامیابی کی داستہ ہم امید کرتے ہیں ایسی بھی داستہ آپ کی بھی رہے اور آپ بھی لگاتار نت نئی اوچائیوں کو چھوٹے رہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے جو نئے کرشی کانون آئے ہیں ان کے تحت آپ کو کیا کیا فائدے مل سکتے ہیں جیوک ہلدی کی کھیتی کا اوڈیچہ کے آدیواسی بہول کند مالزلے میں ایک وشیش ستھان ہے لمبے سمیسے ہلدی کی کھیتی جیوک روپ سے آدیواسی پہاڑے کشتروں میں کی جاتی رہی ہے جیسے جیسے دیش پھر اور ویدیش میں جیوک اتپادوں کی مانگ بڑھ رہی ہے اسی طرح سے کند مال ہلدی کو اپنے سواد اور اوشدیہ مہتو کے لیے راشتیہ بازاروں میں جگہ مل رہی ہے جیوک ہلدی کی خرید اور بکری کے لیے آن لائن اور آف لائن مادھیم سے کئی مس ایمی ایکائیاں انزلوں میں سکریے ہو رہی ہیں مس ایمی ایکائیوں نے زلے میں ہلدی کسانوں کے مولے وردھن کو بڑھایا ہے کند مال میں کئی سویم سہہتہ سم ہو شکتی چرمڑک انڈسٹری جیسے چھوٹے اوڈیوگوں کے مادھیم سے جیوک ہلدی کی خرید اور پرسنس کرن میں لگے ہوئے ہیں اسی اتپاد سے جڑے اوڈیو میں دیباشیش چودھری نے کہا کہ کرونا کے سمیے میں کارو بار کچھ دھیما تھا لیکن اب آن لائن مادھیم سے ویعاپار نے پھر سے گتے پکڑ لی ہے ساتھ ہی انہوں نے موڈی سرکار کی کرشنیتیوں کی بھی پرشنسہ کی ہلدی پیورلی ہائیزینک ہے کوئی بھی کیمیکل یوز نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ہلدی کا چاہیتہ آل آور انڈیا میں بہت زیادہ ہے جی آئی ٹیک کی کند مال ہلدی کو جی آئی ٹیک مل گیا ہے اس لئے کند مال ہلدی کو لوگ ڈیمان کر رہے ہیں اور ابھی لکڈاؤن کے وجہ سے تھوڑا بیزنس دھیما تھا لیکن ابھی اچھا چل رہا ہے اور لوگوں کی چاہیتہ بڑھ رہے گئے مہلا اوڈیا میں سبنی مہرانہ نے کرشنیتیوں کی پرشنسہ کی اور کہا کہ انلوک کے بعد آن لائن مادھیم سے ویعاپار میں تیزی آئی ہے ہم موڈی کی نیتیوں کا سواگت کرتے ہیں یہ کام لوگ ڈاؤن میں کچھ کم ہی چل رہا تھا یہ ہلدی پاوڈر ہر جگہ جاتی تھی اب آن لائن کی مادھیم سے ہمیں مارکٹ ملا جس سے ہم بیعاپارک کر پا رہے ہیں تو آج کے لیے گاؤکستان میں بس اتنا ہی کرشی سمتی تازہ جانکاری لے کر پھر ہوں گے حاضر تب تک کے لیے دیجئے اجازت نمسکار موسیقی